بلٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے بات کریں گے اہم ترین تائیناتی کی دنیا کی بہترین اور پیشاور فوج پاک فوج کی کماند کون سنبھالے گا تقرری کے معاملے پر پنڈی اور اسلام آباد ایک پیج پر آ گئے وزیر دفعہ خاج آصف کا ایک اور بڑا بیان سامنے آ گیا سما سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے واضح کر دیا کہ آرمی چیف کی تقرری سے متعلق کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے اسلام آباد اور پنڈی ایک پیج پر ہے اور وہ آئین اور قانون کا پیج ہے ملک کیلئے ضروری ہے کہ تقرری اور سیاست کو الگ الگ ہونا چاہیے ممولی پوائنٹ پینٹ ہے اس طرح سیاسی زمانتوں کی دلچسپی بھی غیر ممولی ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں ہماری تاریخ کا یہ بیکج ہے جو ہم کیری کر رہے ہیں اس ساری چیز کو ڈیل لنک کرنے کی ضرورت ہے یہ تقرری اور سیاست کو ڈیل لنک ہونا چاہیے یہ بڑا ضروری ہے ہمارے ملک کے لئے اچھا پنڈی سلام آباد ایک پیج پر ہے اس پائٹمنٹ کے حوالے سے ایک پیج پر رہنا چاہیے اور وہ پیج جو ہے آئین اور قانون کا پیج ہے آپ کا نہ میرا ہے نہ کسی اور کا ہے وہ آئین اور قانون کا پیج ہے نئے آرمی چیف کی تقرری کا عمل آج سے شروع ہو گیا ایک دو دن میں سمبری حکومت کو مل جائے گی وزیراعظم شہباز شریف نے کابینہ کے سینئر ارکان اور قریبی رفقہ سے بھی مشاورت کر لی وزیر دفاع خاجہ آصف کہتے ہیں پچیس نومبر تک نئے سپہ سلار کا تقرر کر دیا جائے گا اسمان خان کی ریپورٹ سپہ سلار کمر جعوید باجوا کی الویدائی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری اہدے سے سبق دوشی میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا 29 نومبر کو جنرل کمر جعوید باجوا کی ریٹائر میٹ سے قبل حکومت نے نئے آرمی چیف اور چیئرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تقرری کی تیاری کر لی وزیراعظم شہباز شریف نے سینئر کابینہ ارکان اور قریبی رفقہ سے مشاورت بھی کر لی ہے سپہ سالار کی تقرری کا مختصر طریقہ کار آئین کی آرٹیکل 243 میں درج ہے جس کے مطابق وزارت دفاع آرمی چیف سے سینئر ترین جرنیلو کی فہریز طلب کرتی ہے پرائم منسٹر آفیس خط لکھ کر وزارت دفاع سے سمری منگواتا ہے اور صدر مملکت وزیراعظم کے ایڈوائز پر آرمی چیف کی تائیناتی کرتے ہیں عثمان خان سامہ اسلام آباد دفاعی تدزیہ کار ریٹائر جنرل غلام مصطفیٰ کا کہنا ہے آرمی چیف کی تقرری وزیراعظم کی ثواب دید ہے ملک میں اس تائیناتی کو تماشا بنا کر متنازع بنا دیا گیا ہے حالت صحیح تو تماشا بنا کر رکھتی ہے ہم نے خدا کے لیے بائید یہ گومنٹ کوئی میں خیال ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے یہ بھی اپنے اتحادیوں سے کبھی کدھر مش رہے کبھی کدھر مش رہے اب لگ یوں رہا ہے کہ پیس پارٹی ایک چیف چاہ رہی ہے پی ایم ایل نے دوسرا چیف چاہ رہی ہے ایک جو اور کا کورٹیف ہے تو ہم نے جو سینئر آفزلین لائن ہے ان کو الڈی اتنا کونٹوروشل کر دیا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ ایک کام کر کے ٹیک لگا ہوا خدا خاص تھا چیف کسی کا نہیں ہے یہ پاکستان آرمی کا چیف آپ نے بنانا ہے جنہوں نے آرمی سنبھال لی ہے حکومت تیستان گھائی کسی سے مطابق جو کانون میں دیا ہوئے طریقہ کار ہے تو پاکستان آرمی کے ہوں گے پاکستان آرمی کے چیف ہوں گے پاکستان کے لئے کام کریں گے جو حکومت وقت ہے اس کا ان کے مطابق ساتھ دیں گے پی ڈی ایم سربرا مولانا فضل ایمان کا کہنا ہے کہ عمران خان مرضی کا آرمی چیف تائنات کرانے کے لئے دفاعی اور سیاسی قیادت کو بلیک میل کر رہے ہیں لانگ مارچ کی وجہ سے سعودی ولیت کا دورہ منصوب ہوا سوال اٹھایا کس کے اشرارے پر سادشیں رچائی جاری ہیں آئیے سنتے ہیں مارچ کرتے ہیں اور یہ کہ ہم اپنی مرضی کا آرمی چیف لائیں گے اور اپنی مرضی کے آرمی چیف لانے کے لئے آپ دفاعی ہماری دفاعی قیادت کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں ہماری سیاسی قیادت کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں جس میرٹ کے تحت ہونے ہو وہ بھی معلوم ہے تو جن کا اختیار ہے ہم نے اس کو پر اعتماد کیا ہے وہ فیصلہ کریں گے جس فتنے کو ہم نے اقتدار سے نکالا اس نے جو ملکی نظام کو تباہ کیا اب وہ اس پر مصروف ہے کہ ملک پہ دفاعی عدم استحکام آ جائے جب محمد بن سلیمان پاکستان آ رہا ہے این اسی دن کو اسلام آباد کیلئے اعلان کر دینا جس سے ان کا دورہ منصوب ہو گیا یہ کس سازش کے تحت ہو رہا ہے یہ کس کے اشاروں سے ہو رہا ہے ایک اور اہم خبر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے اہلے خانہ کی ٹیکس معلومات کیسے لیک ہوئیں وزیر خزانہ اساق دار نے نوٹس لیتے ہوئے وزیر آزم کے معاون خصوصی تارک پاشا کو تحقیقات کی ہدایت کر دی ہیں وزیر خزانہ نے کہا آرمی چیف کے اہلے خانہ کی ٹیکس معلومات لیک ہونا مکمل رازداری کے قانون کی خلاف ورزی ہے اور بعض عہدے دار سنگین کتاہی کے مرتقب ہوئے اساق دار نے معاون خصوصی برائے ریونیو تارک پاشا کو ہدایت کی کہ وہ تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کریں سپریم کورٹ نے پرویز مشرف پر حملے کے مجرم رانہ تنویر کو رہا کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے وفاق اور پنجاب کی رہائی کے خلاف اپیلیں مسترد کر دی جسس سردار تارک مسعود کی سرپراہی میں تین ڈکری بینچ نے کیس کی سماعت کی مجرم کے وکیل نے دلائل میں کہا رانہ تنویر کی عمر قید کی سزا پوری ہو چکی ہے اس کے باوجود اسے رہا نہیں کیا جا رہا عدالت نے فریکین کے دلائل سننے کے بعد مجرم رانہ تنویر کی رہائی کا فیصلہ دے دیا رانہ تنویر کو دوہزار پانچ میں سپریم کورٹ نے عمر قید کی سزا سنائی تھی سپریم کورٹ نے پرویز مشرف پر حملے کے مجرم رانہ تنویر کو رہا کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے وفاق اور پنجاب کی رہائی کے خلاف اپیلیں مسترد کر دی جسس سردار تارک مسعود کی سربراہی میں تین رکلی بینچ نے کیس کی سماعت کی مجرم کے وکیل نے دلائل میں کہا رانہ تنویر کی عمر قید کی سزا پوری ہو چکی ہے اس کے باوجود اسے نہیں رہا کیا جا رہا عدالت نے فریکین کے دلائل سننے کے بعد مجرم رانہ تنویر کی رہائی کا فیصلہ دے دیا ایک اور خبر آپ کو دیں سندھ ہائی کورٹ نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر پروین رحمان کے قتل میں عمر قید کی سزائیں ختم کر کے ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا پروین رحمان کے اہل خانہ نے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کا اعلان کر دیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے پروین رحمان قتل کیس کے ملزمان کی اپیلوں پر گیارہ نومبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا سندھ ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ پروسیکیوشن ملزمان کے خلاف براہ راست کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا پروسیکیوشن کے پیش کردہ شواہد صرف ملزمان کو مشکوک بناتے ہیں اور شکوک و شبہات ملزمان کو بری کرنے کے لیے کافی ہیں بری ہونے والے ایک ملزم احمد حسین کے وکیل نے بھی تسلیم کیا کہ اگر قتل کا واحد اینی گوا نادیدہ دباؤ کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹتا اور پروسیکیوشن تفتیش ٹھیک کر لیتا تو صورتحال مختلف ہوتی انیشل ڈیز جو تھے کیس کے جو شروعات والے دن تھے ان میں صحیح طرح تفتیش ہوتی تو شاید اس کا کوئی اور نتیجہ نکلتا اور سب سے جو بڑی ویکنس تھی پروسیکیوشن کے کیس میں وہ یہ تھی کہ جو کمپلیننٹ تھا ولی داد جو ڈرائیور تھا محترمہ کا وہ پیش نہیں ہوا ٹرائل کورٹ میں اس نے اپنا بیان نہیں ریکارڈ دھویا تو وہ یہ ایک چشمدید گواہ تھا جو گاڑی میں ان کے ساتھ تھا ان کو ہی ساری چیزیں بتاتی کہ کون آیا کس نے کیسے کیا کیا سندھ ہائی کورٹ نے سزاؤں کو کال ادم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر ملزمان کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے جبکہ پروین رحمان کی بہن اکیلہ اسماعیل نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پروین رحمان کے قتل میں لینڈ اور پانی مافیا ملوث ہیں ہم نے نو سال کی جد جہد کے بعد ہم نے انصاف حاصل کیا اور وہ ایک چنبش کلم سے اس کو ختم کر دیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پھر سے چھوڑ دیں ہم پر وہ لوگ حملہ کریں مجھے مار ڈالیں ہمارے لوگوں کو مار ڈالیں یہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے چی بلکل کریں گے انصداد دہشت کردی عدالت نے سترہ دسمبر دوہزار اکیس کو کراچی کی ممتاز سماجی کارکون کے قتل کے آٹھ سال پاعت چار ملزمان کو دو دو بار عمر قید اور ایک ملزم کو سات سال قید کی سزا سنائی تھی سزا پانے والوں میں عبد الرحیم سواتی عمران سواتی عمجہ سواتی عیاء سواتی اور احمد حسین شامل تھے پروین رحمان کو تیرہ مارچ دوہزار تیرہ کو اورنگی ٹاؤن کے علاقے پیر آباد میں اس وقت قتل کیا گیا تھا جب وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ کار میں سفر کر رہی تھی پروین رحمان کراچی کی زمینوں پر قبضے ماسٹر پلین کی تباہی اور پانی کی چوری کے منظم دھندے کے خلاف ایک دوانہ آواز تھی اور انہیں دھمکیوں کا سامنا تھا کیمرامین عمران خان کے ساتھ کرفان الحق سما کراچی آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی نے چھبیس نومبر کو فیضاباد میں دھرنے کا فیصلہ کر لیا ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسیملی نے ڈی سی راول پنڈی کو ترخواست دی دوسری جانب آئی جی اسلامباد نے واضح کر دیا کہ وفاقی حکومت میں کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا چھبیس نومبر کو اسلامباد کے داخلی راستے بند ہونے کا اندیا بھی دے دیا وزیر اطلاع سنگھ شرجی لینام میمن نے عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ اور توشہ خانہ سے چورائی گئی اشیاء کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بولے عمران خان نے توشہ خانہ کی تین گھڑیاں بیچ کر ہیٹ ٹرک کر لی ہے پہلے ہمیں ایک گھڑی کو پتا تھا بات پر پتا چلا کہ دو گھڑیاں اور بھی چلی گئی عمران خان نے صاحب نے ہیٹ ٹرک کر لی کوئی شخص اتنا گر سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تصویر نما ہو اس چیز کو بیچے یہ ڈوب مرنے کا مقام جتنے بھی توشہ خانہ کی چیزیں چوری ہوئی ہیں اس پہ باقیدہ پروپر جی آئی ٹی بننی چاہیے یہ شخص اس وقت پاکستان میں بدنامی کا باعث بن رہا ہے ایک شخص کھلے عام اداروں کو خیر آئینی خیر قانونی کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے آخر ایسا کیا اس شخص میں رکھا ہے کہ اس کو کوئی بھی کل کا قانون ٹچ نہیں کر سکتا جو سر سپیشل ٹریٹمنٹ چل رہی ہے یہ سوائی نشان ہے اس کا سوو موٹور نوٹس لینا چاہیے اور اس کو عدالت کے کٹنر میں بھولانا چاہیے یہ آرٹیکل سکس کے تحت اس کے خلاف کاربائی ہونی چاہیے اور اہم خبر آپ کو دیں عمران خان نے توشہ خانہ تحایف سے حاصل آمدنی الیکشن کمیشن سے چھپائی ای سی پی کی عدالت میں جمع ریفرنس کی کاپی سما نے حاصل کر لی ہے اسی پر بات کریں گے سما انویسٹیگیشن یونٹ کے اہڈ زاہد گشکوری صاحب ہمارے صد موجود ہیں زاہد صاحب مزید کیا کہا گیا ہے اس ریفرنس کے مطلب میں دیکھیں الیکشن کمیشنر پاکستان جو عدالت میں ریفرنس جمع کروا دیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان پر بدیانتی کرپ پریکٹس اور غلط بیانی ثابت ہو چکی ہے بینک اور کابینہ ریکارڈ سے گفت سے حاصل پوری آمدنی نہیں دکھائی گئی ہے اس کاپی میں جو ریفرنس ایک ڈیٹیل سے پیش کیا گیا ہے سارے ڈاکومنٹ بھی پیش کیے گئے ہیں جس میں استعداد بھی کی گئی ہے کہ عمران خان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے توشا خانہ کے اساسے دو ہزار اٹھارہ اور انیس میں چھپائی ہیں جب توشا خانہ اساسے چھپائے وہ ملک کے وزیراعظم تھے عمران خان نے اپنے موقع میں گفت خریدنے اور بیچنے کا بھی ٹھیک ہے یہ ریفرنس کے مطلب کے حوالے سے بتایا جارہا ہے زاہد گشکوری صاحب کی جانب سے عمران خان نے توشا خانہ تحائف سے حاصل آمدنی الیکشن کمیشن سے چھپائی جبکہ ای سی پی کے عدالت میں جمع ریفرنس کی کاپی سما نے حاصل کر لی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف پر عرشت شریف کے قتل اور عمران خان پر حملے کی منصوبہ بندی کا انزام لگانے والا تصنیم حیدر خود قتل کیس کا مفرور ملزم نکلا لندن میں لیگی رہنما ناصر بٹ نے تصنیم حیدر اور دیگر کے خلاف عدالہ جانے کا اعلان کر دیا اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں آسن نصیب لندن میں نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ میٹنگ اور قتل جیسے منصوبے کا دعویٰ کر کے تہلکہ مچانے والا تصنیم حیدر خود اکیس افراد کے قتل کیس کا نامزد ملزم نکلا مدینہ سیدہ گجرات کے تصنیم حیدر کے خلاف پندرہ مئی دوہزار چار کو تھانہ صدق گجرات میں درج اکیس افراد کے قتل کیس میں ملزم نامزد کیا گیا اور پھر تصنیم حیدر شاہ اکیس افراد کے قتل کیس میں اشتہاری اور موسک وانٹڈ کرا دیا گیا لندن میں نون لی کے رہنمان ناصر بٹ کا کہنا ہے کہ تصنیم حیدر نون لی کا ترجمان نہیں ہے اگر ایسا ہے تو ثبوت دے ناصر بٹ نے تصنیم حیدر اور اس کے ساتھ موجود لوگوں کے خلاف لندن میں کیس کرنے کا اعلان بھی کیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ تصنیم حیدر اب پاکستان واپس آنے کے لیے چوہدری برادران سے مدد لینا چاہتا ہے آسم نصیر سمان لاہور اور ابھی آپ کے بتانے ہیں ارشد شریف قتل کیس میں پی ٹی آئی سے نکالے گئے فیصل وارڈا ایف آئی اے کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں پیش بیان ریکارڈ کرا دیا میڈیا سے گفتگو میں فیصل وارڈا نے کہا کہ سازشوں اور ارشد شریف قتل سے تانے بانے ملنے کے بینفیشری عمران خان نہیں ہو سکتے بلکہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو نا اہل قرار دلوا کر وزیر آزم بننا چاہتے ہیں ارشد شریف پلانٹ سازش کے تحت مرڈر ہوا ہے کانفیشری جو رکھتے ہوئے ان کی کام کو میں وہ شیئر نہیں کر رہا اس کے بینفیشری عمران خان صاحب تو نہیں ہو سکتے اس کے بینفیشری جو ہیں عمران خان صاحب کو ڈسک کالیفائی کروا کہ میں نے تو وزیر آزم نہیں بننا تھا جنہوں نے بننا تھا وہ سازش کا حصہ ہیں چاہے وہ مارچ ہو چاہے قتل سے اس کے تعدادہ نہیں ہو جو خاص ہے ان کا بھی اپنا بینفیٹ ہے ایک اور انکشاف کے بارے میں آپ کو بتائیں پی ٹی آئے کے دور حکومت میں پبلک سیکٹر کمپنیوں میں 38 ارب 54 کروڑ روپے کی مالی بے ذابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پنجاب حکومت کو پیش کر دی گئی ہے تفصیل جانیں گے سما کے نمائندے عثمان علیم سے عثمان کیا ڈیٹیلز ہے آپ کے پاس پی ٹی آئے کے دور حکومت میں پبلک سیکٹر کمپنیوں میں 38 ارب 54 کروڑ روپے کی جو مالی بے ذابطگیاں یہ سامنے آئی ہیں آڈیٹر جنرل کی کمپنیوں کے حوالے سے دو مالی سالوں کی رپورٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت کو پیش کر دی گئی ہے جس کے مطابق سرکاری کمپنیوں اور خودمختار اداروں میں 20 ارب روپے کے 68 آڈٹ پیرا جو ہے ان میں مالی خود بود کا انکشاف ہوا ہے جبکہ کمزور مالی انظامی امور کے تحت کمپنیوں میں وسائل کا بے درگی استعمال کیا گیا کمپنیوں میں بھرتیوں کے نام پر 83 کروڑ روپے کے مالی بے ذابطگیاں سامنے آئی کمپنیوں نے غیر قانونی طور پر ایک ارب 25 کروڑ روپے کے فنڈ کمرشل بینکوں میں رکھ کر منافع کمایا ہے اسی طرح ایک ارب 81 کروڑ روپے کی خود بود خریداری میں کی گئی جبکہ پبلک سیکٹر ڈیلیوری میں کمپنیوں کے اندر 13 ارب روپے کے مالی بے ذابطگیاں جو ہیں ان کے 69 آڈٹ پیرے سامنے آئے ہیں جی عثمان علیم بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتارے جائیں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پبلک سیکٹر کمپنیوں میں 38 ارب 54 کروڑ روپے کی مالی بے ذابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے آلٹر جنرل کی رپورٹ پنجاب حکومت کو پیش کر دی گئی ہے جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 38 ارب 54 کروڑ روپے کی یہ مالی بے ذابطگیاں ہیں سرکاری کمپنیوں خود مختار داروں میں 20 ارب روپے کی مالی خرد برد کا انکشاف بھی ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے مو پر مار لینا چاہیے شوقت ترین کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے حکومت میں تھے تو آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے لیے مجبوریاں گنواتے تھے آج دعویٰ کیا کہ میری تو ٹانگیں نہیں کامپی ایک شرط پوری نہیں کی سابق وزیر خزانہ کا کھولا تزا ذرا آپ بھی ملائزہ فرمائیے سات سو ارب روپے کے ہم ٹاکس بڑھائیں گے یا ایگزمشنز کا کام کریں چار روپے پچانوے پیسے بڑھا دیں گے مجلی کا چار روپے پچانوے پیسے کے ٹارف بڑھائیں گے اور سٹیٹ بینک بلکل انٹیپیڈٹ کرتے ہیں میں نے ان کو کہا بھائی جان یہ تو نہیں ہوگا اس میں بلیب کرتے ہیں کہ سٹیٹ بینک جو ہے اٹانومس باڈی وہ ہم نے ہم اس میں بلیب کرتے ہیں عمران خان نے دو ماہ پہلے سیلاف ضدگان کے لیے پندرہ ارب روپے جمع کرنے کا دعویٰ کیا لیکن اب تک صرف چار ارب تیس کروڑ روپے ہی جمع ہو سکے ہیں پی ٹی آئی کی سینیٹر سانیہ نشتر نے بھانڈا پھوڑ دیا صرف جو پیسہ کٹھا ہوا جو آئے گا یعنی جو رو نے ابھی پلیج کیا ہے وہ پانچ اشاریہ دو ارب روپے آئے دعویٰ اربوں کے مگر حقیقت بلکل اُلٹ عمران خان نے سیلاف ضدگان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے اربوں روپے کے فنڈز جمع کرنے کی باتیں کی مگر رقم گئی کہاں پنجاب اور خیبر پختون فا کے متاثرین کی حالت اِزار سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے حالی حکومت نے سیلاف دے وے ساکو کوئی شاہ امداد کرنے کی دیتا ہے ساکو چیک دیتے نہ کوئی شاہ دیتے نہ جہیں بڑھا دیتے ساہرہ ایک کائی پینک وقت گزرندے پر لیکن سیال آئے لیکن کوئی چیک کوئی گار ساکو لیکن فیلال کوئی نہیں ملیا پانچ پانچ اور ساڑھے تی یعنی ساڑھے تیرہ ارب کے فنڈز کا حساب نہ تین میں نہ تیرہ میں سانیہ نشتر تو پانچ ارب سے آگے نہ بڑھ سکی بیسیکلی پندرہ ارب جو ہیں وہ پلیج ہوئے تھے اس میں سے چار اشاریہ تین ارب اس وقت ہمارے تین بینک اکاؤنٹس میں موجود ہیں ایٹین ملین ڈالرز کی کریڈٹ کارڈ ڈونیشنز فیل ہوئی ہیں ہم نے ایک سیل بنایا وہ لوگوں کی معاونت کر رہا ہے کہ ان کو سسٹ کس طرح کریں کہ وہ ڈونیشنز پیجیں سمندر پار اسی امریکہ میں اکاؤنٹ کھولنے کا کہا گیا جس پر حکومت گرانے کی سازش کا الزام لگایا تھا اس کے باوجود سیلاوی پانی سے دو دو ہاتھ کرنے والے متاثرین کے ہاتھ میں ایک پائی تک نہ آئی انڈونیشیا کے جزیرے جاوہ میں زلزلے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی امارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں چھپن افراد جان سے گئے سات سو زخمی ہیں ملبے تلے دبے افراد کی تلاش بھی جاری ہے امریکی جوالوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر پانچ اشاریا چھ ریکارڈ کی گئی زلزلے سے متعدد امارتیں گر گئیں ملبے میں بہت سے لوگ دبے ہوئے ہیں علاقتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے امران خان نے توشہ خانہ تحائف سے حاصل آمدنی الیکشن کمیشن سے چھپائی الیکشن کمیشن کی جانب سے دالت میں جمع ریفرنس کی کوپی سمانے حاصل کر لی امران نے اپنے موقف میں تحائف خرید کر بیچنے کو تسلیم کیا ہے اور باجور اور دیر میں تحصیل چیئرمنز میر اور یونین کانسل کے عراقین کا خیبر پختونخواہ حکومت کے خلاف احتجاج مظاہرین کہتے ہیں اب تک ترکیاتی پنٹس ملے اور ناہی اختیارات صبحی حکومت ہمارے ساتھ سوتیلی مارچ ایسا سلوک کر رہی ہے کراچی کے علاقے لانڈی میں پولس مقابلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی ہے ڈاکوں کی فائرنگ سے ایک پولس اہلکار زخمی ہوا تھا اس واقعے کے والے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جیف کرائم ریپورٹر احمر ریمان خان سے احمر اپ ڈیٹ کیجئے ملزمان آئے اور موٹر سائٹن کھننے کی کوشش کر رہے تھے شہری سے وہاں پر پولس اہلکار پہنچتے ہیں چواردات کو ناکام بنانے کی لیے پہلے پولس اہلکاروں کی جانت سے ہوای فائرنگ کی جاتی ہے لیکن ملزمان پولس پر جیو سٹریٹ فائر کرتے ہیں جس پر پولس کی جانت سے جواب دیا جاتا ہے اور ایک ملزم کو جہاں اس میں زخمی حالت میں اگرہتار کیا گیا وہ بعد میں جیو ہلاک ہو گیا اس میں ڈاکوں کی فائرنگ سے ایک پولس اہلکار بھی زخمی ہوا تھا اگر دیکھیں تو شہریوں کے پیچھے چھپے میں بھی ایک پولس اہلکار کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ خود چھپ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ملزمان پر پہنچ سکے جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن خیراباد میں ڈکیتی مزہمت پر پیش امام کو قتل کر دیا گیا کراچی میں لٹیروں نے ایک اور شہری کی جان لے لی اورنگی ٹاؤن خیراباد نے ٹھائیس سالہ پیش امام کو ڈکیتی مزہمت پر قتل کر دیا گیا مقتول گھر سے دوائی لینے نکلا تھا مقتول کی کچھ دنوں بعد شادی بھی تھی ورسہ نے الزام لگایا کہ پولس علاقے میں سٹریٹ کرائم کی خلاف کا روائی نہیں کرتی مقتول کو جسم کے مختلف حصوں پر تین گولیاں ماری گئی کورنگی ناصر جنگ کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے پینتی سالہ ارشد کو موت کے گھاٹ اتار دیا واقعے میں پچپن سالہ گولام بھی زخمی ہوا ان کی ایک بیوہ اور چار بچے ہیں کسی فیکٹری میں یہ ٹیک ادار تھے اور فیکٹری سے فائرہ ہو کے آ کے اپنے گھر کے سامنے ہی اہل محلہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے ٹارگٹ کلروں نے آ کر داریک انہوں کو ٹارگٹ کیا ہے پولس کے مطابق واقعات ذاتی دشمنی پر پیش آیا جائے وقوا سے نائن ایم پسٹول کے تین خول برامت کر کے واقعی کی تحقیقات شروع کر دی ہیں کیمرمن محمد رزوان کے ساتھ زشان مغل سما کراچی پنجاب میں احتجاج اور دھرنوں کے باعث امن اومان کی صورتحال پچھلے دس ماہ کے دوران مختوش رہی ہے سنگین نویت کے جرائم کی شرعہ میں اضافہ ہوا چھے لاکھ سے زائد مقدمات درج کیے گئے محکمہ داخلہ نے خصوصی رپورٹ پنجاب حکومت کو جمع کرا دی ہے جانگیر خان کی رپورٹ میں دیکھئے پنجاب کے افق پہ سیاسی درجہ حرارت کی تپش امن اومان کی صورتحال خراب رہی محکمہ داخلہ نے دس ماہ کی رپورٹ پیش کر دی رپورٹ کے مطابق دس ماہ کے دوران سنگین جرائم کی شرعہ میں ریکارڈ اضافہ ہوا چھے لاکھ پینتیس ہزار سات سو اکیانوے مقدمات درج ہوئے ڈکیٹی رابری سنیچنگ کے دو لاکھ تہتر ہزار تین سو نوے واقعات پیش آئے ذاتی رنجیشوں پر درج مقدمات کی تعداد انہتر ہزار نو سو چھتیس رہی متفرق جرائم کے ایک لاکھ باون ہزار پانچ سو نواسی مقدمات درج کیے گئے ریلیاں دھرنے احتجاج اور ہڑتالیں گزشتہ سالوں کی نسبت زیادہ شدت سے ہوئیں اور صوبے کا امن و امان متاثر ہوا محکمہ داخلہ نے رپورٹ میں کرمینل جسٹس سسٹم میں اصلاحات کو از حد ضروری قرار دیا ہے جہانگیر خان سما لاہور اہم خبر آپ کو دیں مسلمی قنون کے قائد میاں نواز شریف وطن واپسی سے پہلے مکمل علاج کرانے امریکہ جائیں گے اسی کی تفصیل جانیں گے سما کے نمائندے عثمان خان سے اسمان ڈاکٹرز نے ایسا مشورہ دیا ہے جب ان کو لے کی ذرا ہے اس بات تنفرم کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز نے نواز شریف کو علاج کے لیے امریکہ جانے کا مشورہ دیا ہے اور نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو بھی ساری صورتحال سے اعضاء کر دیا ہے اور بہتاً محسوس کے قبل علاج مکمل کرانے کی تدبیش دی گئی ہے صاحبی وزیراعظم کو تکے دل کا اور دربن کی شریانوں کا جو مرض لاحق ہے اس کی پروسیجر کروانے کے لیے امریکہ جایا جائے گا اور یہی دتایا جا رہا ہے کہ امریکہ جانے کے لیے زماج وہ بھی کیے جا رہے ہیں اور نواز شریف کو پاسپورٹ ملنے کے بعد امریکہ جانے کے لیے سوشیں پیس کر دی گئی ہیں اور ملیم نواز بھی نواز شریف کے اندرہ بیٹا کا دورہ کریں گے اور امریکہ سے باپسی پر برطانیہ بھی ایک آپریشن نواز شریف کا ہوگا اور برطانیہ بھی اپریشن کے بعد نواز شریف وطن واپسی کا ٹائن پرین دیں گے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور ملیم نواز کچھ سے پاکستان واپس آئیں گے جس کے لیے باباقتہ طور پر پارٹی کو اور تارکنوں کو مطاری کیا جائے گا اور ان کو تیاریوں کے لیے شہدید کیا جائے گا کہ یہ ایک مشورہ ہے یہ اہم خبر سامنے آرہی ہے عثمان خان بہت شکریہ کیا آپ نے ڈالفنز دیکھی ہیں چلتے ہیں فیصل کریم کے پاس جو آپ کو صرف ڈالفنز ہی نہیں بلکہ سہرہ سمندر جزیرے پرندے سب دکھائیں گے سمندر جزیرہ سہرہ واللہ خدرت بھی کیا کیا گرش میں دکھاتی ہے پرندے فضا میں رقص کرتے ہیں ڈالفن پانی میں چھلانگے لگاتی ہے یہ ہے ڈام زلاحب کی تحصیل وندر کا ساحلی گاؤں دس ہزار کی عبادی والے اس گاؤں میں زیادہ تر افراد ماہیگیری سے وابستہ ہے خاص طور پر یہاں کے جھینگے تو لا جواب ہیں اور پھر جیسے ہی ڈام کی ڈالفنز کو پتہ لگا کہ ٹیم نیا دن کیمرے سمیت یہاں آئی ہے تو پھر ایسے ایسے پوز دیئے کہ مزہ ہی آگیا جس قدر سیاحتی پوٹینشل اس چھوٹے سے ساحلی گاؤں میں ہے اس کی نظیر نہیں ملتی یہ ہمارا اپنا پاکستان ہے اور اپنا ڈام ہے وندر سے آگے اور میرے آپ دیکھ سکتے ہیں سہرہ ہی سہرہ میں لیٹا ماؤ لیکن سب سے اچھی بات ہے کہ سہرہ کے بالکل پیچھے سمندر ہے تو آئیے اور انجوائے کیجئے سہرہ اینڈ سمندر ڈام کے اندر پنجابی فلم کی بات کر لیتے ہیں رنگ اشکیزہ ٹریلر ریلیس کر دیا گیا ہے نئے فنکار فلم میں جلوہ گر ہوں گے لہوٹ سے رپورٹ کر رہی ہے نوین علی سینما گھروں کی قسمت بھی جاگ اٹھی فلم سازی میں تیزی اردو فلموں کے ساتھ ساتھ پنجابی فلموں کا رجحان ایک بار پھر بڑھنے لگا فلم اولا جٹ کے بعد ایک اور پنجابی فلم ڈرنگ اشکیزہ کو نمائش کرنے کی تیاریاں ٹریلر ریلیس کر دیا گیا نئے آرٹس بھی فلم میں جلوہ گر ہوں گے میں نے ہمیشہ کوشش کی پاکستان فلم درسلی کو نئے ستارے دینے کی اور اس میں بھی نئے ستار جو ہیں دیا ہیں سکرپٹ بڑا خوبصورت ہے ایک نیا سکرپٹ ہے اور ایک نئی چیز ہے اور بڑا ہی محنت کے ساتھ اس کے ڈائیلوگ سننے والے ہیں پیار محبت کی خوبصورت کہانی فلم رنگ اشکیدہ میں پنجاب کی ثقافتی رنگوں کو بھی پیش کیا گیا ہے چوبیش اکسیات کا کہنا تھا کہ ہماری اردو اور پنجابی فلم انڈسٹری اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے ہماری فلمیں جلد دنیا بھر میں پذیرائی حاصل کریں گی کیمرامین ساد نویت کے ساتھ نوین علی سما لہول بولیٹن سے فلال اتنا ہی ہر خبر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سماڈ اور ٹی وی اس کے لیے آپ ہمیں فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سماڈ